اہم خبر دیں گے آپ کو نیب کا رینٹل پاور کرپشن کیس کا فیصلہ چالنج کرنے کا اعلان کیا کیا ہے راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کو چالنج کریں گے نیب الامیہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد موجود ہیں ملزمان کی بریت کا حکم کردم کرا دیا جائے نیب کی جانب سے یہ الامیہ اپنایا گیا ہے پیرا غائب ریفرنس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیر دائر کریں گے عدالت نے رینٹل پاور کیس میں ملزمان کی بریت درخواستے منظور کر کے بریت کر دیا تھا آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے الامیہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے نیب کا رینٹل پاور کرپشن کیس کا فیصلہ چالنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کو بریت کو چالنج کیا جائے گا راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد موجود ہیں نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ملزمان کی بریت کا حکم کا لدم قرار دیا جائے پیرا غائب ریفرنس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں امرین علی اگاہ کیجئے گا جبکل نیب نے رینٹل پاور کرپشن کیس کا فیصلہ چالنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اعلانیہ میں بتایا گیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کو چالنج کریں گے نیب کا کہنا ہے کہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد موجود ہیں جبکہ ملزمان کی بریت کا حکم کا لدم قرار دیا جائے پیرا غائب ریفرنس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کریں گے اور عدالت نے رینٹل پاور کیس میں ملزمان کی بریت کی درخواستے منظور کر کے بریق کیے تھے امریلی بتائے گا کب تک یہ فیصلہ چالنج کیا جائے گا کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہو جی بالکل نیب کی جانب سے آج اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور جلد از جلد ان کی جانب سے عدالت میں اس کو چیلنج کیا جائے گا آج تو عدالتی وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے تو کل یا دو روز کے اندر اندر نیب کی جانب سے یہ جو درخواست ہے یہ عدالت کے روبرو پیش کر دی جائے گی اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جتنے بھی حقائق ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش کریں گے امریلی یہ بتائے گا ناپ کی جانب سے تو یہ فیصلہ چالنج کیا جائے گا اور جبکہ اس حوالے سے یہ بتانا کہ راجہ پرویز اشرف کی جانب سے کوئی موقف سامنے آ سکا ہو بلکل اس حوالے سے تا حال تو ان کی جانب سے موقف سامنے نہیں آیا لیکن اس سے قبل جب وہ سٹارٹ میں عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو انہوں نے یہی موقف اپنایا تھا کہ میرے خلاف جو بھی شوائد پیش کیے گئے ہیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ سارے بے بنیاد ہیں جس کے باعث انہوں نے کیس کا سامنا بھی کیا اور عدالت نے آج انہیں انہی بے بنیاد الزامات کے تحت بری کر دیا ہے جبکہ ناپ کی جانب سے وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور انہوں نے فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ ان کے پاس تمام جو شوائد ہیں وہ موجود ہیں جن کو وہ دوبارہ سے عدالت کے روبرو پیش کریں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امدین علی آپ کا